آپ نے جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سکرین آ رہی ہے سکرین کے اوپر یہ ہمارے پاس اکسیجن کنسٹرٹیشن شو کرتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایر پریشر شو کرتا ہے جو اس کا سکسٹی تک ایر کا پریشر ہے اور ففٹی لیٹر اکسیجن اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے ہمارا فلو میٹر ففٹی والا اس کے اندر دونوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ایر فلو بھی اکسیجن فلو بھی دونوں آکے کنٹرول میں جتنا پیشن کو دینا جاتے ہیں کام زیادہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بلینڈر نہیں ہے جب وینڈ ہوتا ہے اس کے اندر بلینڈر ہوتا ہے اس میں جس ہم کیا کرتے ہیں آپ فر یو ٹو پرسنٹیش سیٹ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ وہ آٹو بلینڈ کر کے وہ ڈیلیوئی کھا دیتا ہے یہاں پہ سیٹنگز کے اندر ہم آتے ہیں سب سے پہلے آپ اس نوک کو پریس کریں گے سیلیکٹ کرے گا لوگ کو اگین پریس کریں گے ڈیوائس ہماری انلوک ہو جائے گی اس کے بعد یہ سیلیکٹ کریں گے مطلب اڈرڈ پیٹس کے لیے سیلیکشن ہے یہ بچے کے لیے یہ بڑے کے لیے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہ ہمارا ٹمپریچر ہے ٹھیک ہے ٹمپریچر اس کا ٹھٹی ون سے لے کے ٹھٹی سیونٹ تک ہے یہاں سے آپ ٹمپریچر سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر پیشنٹ کو آپ کتنا ٹمپریچر بھی جو ہے اس کی موسٹرائز کر کے وانگ کر کے وہ اکسیجن دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے یہ ٹمپریچر سیٹ کر دیتے ہیں ٹھٹی سیونٹ یہ ہمارا ایر فلو ہے یہ سکسٹی تک ہے یعنی یہ سکسٹی لیٹر پر میٹر تک اکسیجن دے سکتا ہے یہ سکسٹی لیٹر تک ایر کا پریشن ہے کیونکہ ایک پریشن اور موسٹرائز اکسیجن ڈیلیوئی کرتے ہیں اگر آپ ہمارا جو فلو میٹر لگا ہوتا ہے آم بھارٹس کے اندر سینڈر سپلائی لگی تو اس میں فلو میٹر لگا ہوتا ہے فیفٹین والا اگر آپ فیفٹین والے فلو میٹر سے پیشنٹ کو اکسیجن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈرائی نس بھی ہوتی ہے ایونس کے سمٹم ایسے کیسیز بھی آتا ہے کہ نو سے بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس میں فیفٹی لیٹر کی اکسیجن دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ پانی ہوگا پانی کے ساتھ وہ اتنی موسٹرائز ہوگی اور اس کا ٹمپریچر جو بھی آپ پیشنٹ کے ایک آرڈنگ سیٹ کریں گے وہ ٹمپریچر پہ دے گا اسے کیا ہوگا ایک تو پیشنٹ کو ڈرائنس نہیں ہوگی ہمیوڈی فائر ہے ہمیوڈی فائر اکسیجن ڈیلیور ہوگی پیشنٹ کو ٹھیک ہے آپ نے اکسیجن یہاں سے سیٹ کرنی ہے پھر اس ہی ساتھ سے پیشنٹ کو دینے کے لیے ہم ضروری نہیں ہے کہ ساتھ پہ دیں ہم بارہ لکھر میں مچاتے ہیں تو بھی دیں سر وہ دے سکتے ہیں اب وہ تو سر پیشنٹ ہے نا پیشنٹ کنڈیشن ہے اچھا یہ اس کا وارٹر چیمبر ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ ڈریف سیٹ نورمل سلائن کی بوٹل کسی کے اندر انسلٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بڑی اور یہ آٹو فیٹ سوچ ہے اس کے اندر لگا ہوا یہ آٹومیٹکلی پانی کو ایکسیپٹ کرتا رہے گا ایک میکسیم لیول تک رکھے گا سر سٹاف نے جو نورمل سلائن کہاں انجیک کر دیا تھا ایسے کہ یہاں بھی ڈیائیگر کی ہے جو ہمارا نشتر تھا ہسپیٹر وہاں پہ لگی ہوئی تھی بیو سی بریٹیش اکسیجن کنیکٹر وہاں پہ سارے وہ ہیں تو یہ ہمارا کنیکٹر آنا تھا کل اس کی ویسے انہوں کیا کیا کہ یہ پندرہ لیٹر کا فلو میٹر جو لگا ہوئے پیچھے اس کی بوٹل کے اندر پانی ڈال دیا وہ پانی یہاں سے گیا اور وہ مشین کے اندر گیا اور وہاں سے آگے اس نے سار کی گنڈیمینیشن پیدا کر دی اور وہ پریشر ایر فلو جو پریشر اس کے آگے بلوک کی جاؤ ہوگی بس یہ کام ہوا تھا یہاں پہ تو وہ چکر ہی نہیں اس میں سر یہ دیکھیں نا وہ پانی کی بوٹل نہیں ہے کیونکہ اس کا پانی کام یہاں سے پانی جائے اس میں اگر وینتولین اور وہ ڈال دے تو یہ نمولائز بھی کر دے سر کرنے کو یہ آگے آپ یہ دیکھیں نا اگر ہم اس کے وہ اس کی نہیں نہیں وہ اس میں نفس ہے اس میں نفس ہے یہ 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 یہاں کا پانی ہوگا یہاں کا پانی مشین میں نہیں جا سکتا اور اگر سر یہاں سے لگاؤنا سی پیپ بھی یوز کرسکتے سی پیپ کیسے سر سی پیپ اس طرح یہ دیکھیں اس کے آگے اگر پیپ پانس لگا دیں سی پیپ ہوگیا سر میزو کنولا کے ذریعے سر آپ اپر ایر ویڈز سر کرسکتے فلو اگر آپ ساٹھ پہ رکھیں گے نا تو سی پیپ دس سی پیپ کے ایکول ہو جائے گا یہ رفلی ہے ساٹھ پہ سر یہ ایر فلو ہے پریشر نہیں ہے ایر فلو اور پریشر میں ڈیفرنس ہے جو سی پیپ ہے وہ اتنی فلو نہیں پھینکتا صرف پریشر دیتا ہے یہ خالی سی پیپ پھر نہیں ہو سکتا سر یہ سی پیپ اس طرح ہے آپ اگر اس کے اندر ایر فلو بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور اکسیجن اکیس پرسنٹ بھی رکھتے ہیں آپ صرف ایر فلو دے رہے ہیں کہ اپر ایر فلو ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اپر و ایر دیس کرنے کے لیے اور پریشر کے ساتھ اکسیجن لنگز تک ڈیک جائے تو اس کی کنسٹیشن جو ہے وہ بیلٹ ہو جائے اور یہاں سے سنگر پریس کریں کہ مشین ہماری سٹارٹ ہو جائے اب اس کے ادھر پانی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پریشر نگریز ہونا شروع ہو رہا ہے یہ ایر فلو ہے اب یہ ہوا میں سے دے رہا سنے اگر ہمارے پر اکسیجن نہیں ہے تو مریض کو اگر لگا دیں تو سی پیپ کام کرے گا سر یہ ابھی یہ جب کینولا لگا ہو گا یہ دیکھیں یہ پریشر اس کا دے یہ مطبع بغیر اکسیجن کے بھی یہ پھینک دیتا ہے سر دیکھیں اکسیجن تو ہم دے رہے ہیں کہ پیشن کی کنسیٹیشن کو بیلڈ کریں گے اکسیجن کنسیٹیشن ہے 95% سنگل یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ سرنڈر مگیا ہے تو بھی کم از کم یہ پریشر پیشتی 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 ایر دے 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 گا اکسیجن تو کچھ بیتر ہو جائے گی پیشتی لیکن سر اگر آپ پیشن ہو اکسیجن کنسیٹیشن پیشتی 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 تبدیل تک بس وہ اتنا کام ہو جائے گا بس یہ سارے ہماری یہ سینٹر ہو گئے اس کے اندر یہ فکس کریں گے اور یہ سینٹر جو ہے وہ کام ہی ہوگا کہ اکسیجن ختم ہونے کا ڈالنی ہوگا سرینڈر آپ کو ختم ہونے کا ڈال ہوگا بار بار چینج کرنے کا ڈال ہوگا بس یہ ایس 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 ہوگا